خوش شام دیر مسیح اس سو میں آپ سب کی سلامتی ہو یوہنہ عارف کا مقاشفہ تیسرا باب سردیس کی کلیسیہ کو پیخام اور سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک علودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے فیلدلفیا کی کلیسیا کو پیغام اور فیلدلفیا کے کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آسمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقلس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے مو سے نکار پھینکنے کے ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے تاکہ تُو بینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے خداون یسو مسیح کے برفضل پاک اور مبارک نام میں آمین خداون کا زندگی بخش کلام ہم سب کے لئے برکت کا پائے سو آمین